سیدنا صاحب سیدنا صاحب سے میری التجا ہے کہ وہ اپنی بات کہیں اور اس کے بعد ہم لوگ ساتھ میں ہی کھانا کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ بسلام علی عباد ‫ال appropriately استفاد آج ایت کے خوش نماز یشن میں سب حاضرین کو مبارک بادی دیتا ہوں دل سے ہم سب کا ساتھ ہونا اور ساتھ رہنا آپ سب کو مبارک ہو ہمارے یہاں جو مبارک جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی جو معنی میننگ ہے کہ آپ کی عید برکت والی ہو خوشحال ہو جو امید یہ رکھتے ہیں کہ جو سکسس جو ہم سکسس جو جو مانتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم سب آج جو جمع ہو کر یہ عید کا جشن منا رہے ہیں ایک نایاب موقع ہے یونیک الگ الگ مذہب کے اندر الگ الگ لوگ ان کے جشن مناتے ہیں لیکن آپ سب عید کے جشن میں شامل ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے جشن میں بھی ہم ایک دن شامل ہوں گے آج کا پیغام ہے تو یہی ہے کہ محبت سے ساتھ ہونے میں خوشحالی ہے ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ الخلق عیال اللہ پوری جو پیدائش ہے وہ اوپر والے کا پریوار ہے اور اس کے اندر اوپر والے کے سب نزدیک محبوب کون ہیں جو ان کے پریوار کے اندر دوسرے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دیتا ہے اس میں کوئی مذہب کا فرق نہیں کیا ہے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے یہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ نصیحت دی ہے تو سب کو مدد کرنا یہ ہماری فلسفت ہے اور بات کرنا ابھی بات اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور آج جو اپنے عمل کر رہے ہیں وہ ایکشن ایکشن کی بات ہے بات کرنا بہت آسان ہے ساتھ مل کر دکھانا کہ ہم ساتھ میں ہیں وہ مشکل بات ہمارے یہاں ہمارے والد صاحب کا جو مزار ہے پہلے عادت تھی وہ جو ہمارے لوگ آئے ان کو کھانا کھلائے ہم نے کہا کہ ابھی دیکھو ساتھ میں سب کرنا ہے جو بھی آئے گا یہاں سب کو کھانا کھلانا ایکشن کے ساتھ کام کرنا ہے صرف بات میں نہیں گاندی جی کے پاس ایک ماں آئی تھی بچے کو لے کر اور کہا کہ شکر بہت کھاتا ہے میرا بچہ شکر بہت کھاتا ہے آپ کو رستہ دکھاؤ انہوں نے کہا کہ دو دن کے بعد آکے پہنچنا دو دن کے بعد آئے اور پوچھا اور گاندی جی نے بتایا کہ میں ہی نہیں کر سکا تو آپ کو کیسے بتاؤں بہلے کرنا ضروری ہے اور جو آج اپن کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہی ہے ہم نے ڈلی کے اندر بھی اورگنیز کیا تھا تقریب کانفرنس سجھے دلائی رامہ اور سب الگ الگ مذہب کے دھرم گروہ آئے تھے وہاں سب نے یہ بات کہی ایک ہو کر یہ آواز اٹھائیں گے تو عجی ابھی جو بتایا کہ ٹی وی کے اندر وہ تانگے کے گھرے کے سائٹ پہ جو لگا دے رہے ہیں کہ دیکھے نہیں کوئی وہ ہتانہ کام اپنا یہ ساتھ مل کر ہتائیں گے تو ہٹ جائے گا یہ ہندوستان ہمیں فخر ہے کہ یہاں اتنے سارے الگ کلچر الگ مذہب کے لوگ ساتھ مل کے صدیوں سے رہ رہے ہیں آج کوئی نئی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی خوشحار رہیں گے کوئی ہمیں چینج کریں وہ گنجائش نہیں ہمارا پیغمبر نے فرمایا ہے حب الوطن من الیمان ہمارے دیش کی محبت اس کی ترقی ہے ہمارا ایمان ہے یہ ہماری فلسفت ہے ہم شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں ملی ہے یہ دیش میں ہم جہاں اتنے سارے محبت کے لوگ آج جمع ہوئے ہیں یہ ایک نتیجہ ہے اور آخر میں دعا پہ تمام کرتا ہوں بہت ہو گیا ہے کھانے کا ہمارے ایک امام کو پوچھا گیا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے تو جواب میں یہ فرمایا کہ فاصلہ اتنا ہی ہے کہ جو دعا سنائی ہوئی آج دعا پہ تمام کرتا ہوں ہمارے ملکیں لیدر قومی پیشواہوں ہم سب کو یہ توفیق اور یاری اوپر والا عطا کریں کہ ہم ایک دوسرے کی بھلائی میں ہماری زندگی بنائے اور محبت چانتی اور بھائی چارے میں ہمیشہ نعمتوں میں خوشحال ہم رہے دنیا میں امن و امار قائم رہے والحمدللہ رب العالم سادو یا سانتی اس طرح سے جو گھٹنا ہے آ رہی ہیں کہ وہ ان پر اپراتی معاملے سامنے آ رہے ہیں کہیں کوئی دشکرم کا معاملہ آ رہی ہیں انشاء اللہ تو اس سمائے جو الگ دھرموں کے دھرم گروہ ہیں وہ اس جو اس طرح سے جو گھٹنا ہے آ سامنے آ رہی ہیں کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے دھرم گروہوں کو کچرن کیسے ہونا چاہیے جب آپ کسی کو دھرم گروہ کہتے ہیں تو وہ اس کا رشتہ اوپر والے کے ساتھ رکھتا ہے تو اوپر والے کا جو قانون ہے اس کو وہ کوئی بھی تو رہے تو غلط ہے اور جو کہے کہ میں دھرم گروہ ہوں اور وہ تو رہے تو وہ ڈبل غلط ہے ہمارے یہاں قرآن میں آیت ہے ایسی جو عالم ہو کے پھر نماز نہ پھرے تو اس کا گناہ ڈبل ہے تو اس حساب سے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ وہ پہلے تو اتنے سارے لوگ ان کی بات ایک کو مد نظر رکھتے ہیں اور چلتے ہیں تو ریسپونسیبیلٹی زیادہ ہے بے تو ڈبل 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 ڈبل